موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم منانا رکھے ہیں گڑھ والے چاول اس کے لئے جو چیزیں میں چاہیے ہوں گی آدھر کلو ہم نے گڑھ لیا ہے آدھر کلو چاول پانچ ادھر میں نے ریچی کے دانے لیے تھوڑے سے بادام تھوڑے سے پستے اور تھوڑا سا کھوپرا اور ایک پیالی میں نے آئل کیلئے آپ گھی بھی لے سکتے ہیں چلیں ہم نے ریچ پی سٹارٹ کرتے ہیں چاولوں کو بوائل کرنے کے لئے میں نے پین میں پانی ڈال لیا اور یہ پانی بوائل ہونا شروع ہو گیا اب اس میں میں آدھر چمائن نمک ڈالوں گی اور دو عدد لاؤں گے ڈالوں گی اور اس کو بوائل ہونا دوں گی جیسے پانی بوائل ہو گا اس میں میں چاول ڈال دوں گی بسم اللہ اس میں رکھوان رہے ہوں اس کو میں نے ایک کانی رکھنا ہے چاولوں کو ہم نے ایک کانی رکھنا ہے چاولوں کو ہم نے ایک کانی رکھنا ہے اس میں آدھا کپ کے قریب میں نے پانی ڈال لیا ہے تاکہ اس کو ہم گھڑ کو ملٹ کر لیں اس کے اندر تھوڑا سا پانی گرم ہوتا ہے تو میں اس میں گھڑ میں نے دھولی ہے یہ دیکھیں گھڑ کو میں نے دھولی ہے پانی گرم ہو گیا ہے اب اس میں میں یہ گھڑ ڈالوں گی بسم اللہ رحمان جیسے بھلکی آج میں میں اس کو پکاؤں گی تاکہ یہ نیلٹ ہو جائے مباریش کا موسم ہے تو میں نے کہا میں آپ کے لئے یہ recipe شیئر کروں گھڑ والے چاوڑ کی ملٹ کر کے رکھ لیے اب یہاں مجھے چاہیے ہوگی پتیلی اس میں میں ڈالوں گی اوائل چابلوں کے دڑکے کے لیے اب ایسا آئل گرم ہو جو اس میں میں یہ رائچی کے دنے ڈال دوں گی دوگ پتیلی اس میں میںروہ دрез ہاں گھل داگل اس کو نہ کروں گی نکس جا کہ گوڑ کا جو شیرہ تھا اس کا اندر چیتا انجاز بوجھے اس کو دو سے تین دن تک پکاؤں گی نا اس کے اندر یہ کھوپڑا ڈال دوں گی میں نے کھڑ کر رکھ لیا تھا تھوڑے سے بادام ڈال دوں گی اور تھوڑے سے پستہ ڈال دوں گی یہ میں نے دو سے تین دن تک اس کو پکا لیا ہے اب اس کے میں لنگ کروں گی لائٹ اس کو دون کی دم کور کرتے ہیں میں نے اس کو کور کیا اور اس کو میں نے دیا دیا ہے دم اس کو دس من تک ہم دن دیں گے اور پھر ہمارے گوڑ والی چاوڑ پڑی ہو جائیں گے اس کو میں نے دم پہ رکھا تھا یہ ہمارے گوڑ والی چاوڑ ریڈی ہو چکے اب اس کی فلین میں کروں گی بند اور اس کو کروں گی ڈش آؤٹ ہمارے گوڑ والی چاوڑ کر لیا ہے اب اس میں نے کروں گی شرنشن توڑا سی نے پیچھتے ڈال دوں گی اس کے اپر یہ بادام ڈالوں گی میں اس کے اپر میں نے کٹ کر رکھے ہیں اور یہ کٹے پہ اپرا ڈال دوں گی اور چاندی کے پر لگا دوں گی اس کے اپر مزیدار سے گڑ والے چاوڑ بن کر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو ٹرائے ضرور کریں گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے دعاوں میں یاد رکھیں اور کمنٹس کر کے دازمیں بتائیں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی بہت شکریہ اللہ حافظ